بسم اللہ الرحمن الرحیم تکلیف ہو رہی ہے دید وغیرہ ہو رہے مہدے کی وجہ سے دل پہ درد ہے سینے پہ درد ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے یا دماغی کمزوری ہے یا نظر کی کمزوری بھی ساتھ ہے اور ان کو شوگر وغیرہ نہیں ہونی چاہیے جن کو شوگر نہیں ہے وہی اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے یہ کرشی کی جوارش شاہی اس کی اوپر ساپ لکھا ہوا ہے گبرہات دل ڈوبنے اور بچینی میں مفید ہے سو گرام کی پیکنگ ہے اس کی قیمت بھی دیکھ لیتے ہیں اس کی قیمت بھی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے یہ ایک سو تیس روپے اس کی قیمت ہے تو ایک کو آپ نے یہ لے لینی ہے جن کو دل کی گبرات بغیرہ راج ماغی کمزوری یا اس طرح کو کوئی مسئلہ ہے یا دل وغیرہ ہے یا دل ڈوبنے کی شکل ہے دل زیادہ تیز دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے ان کے لیے اور یہ ہے جی ہم درد کی یعنی یونانی میڈیسن ہے یہ ہم درد کے لیبل بھی اس پہ لگا ہوا ہے یہ ہے خمیرہ اگریشم یہ آپ سادہ بھی لے سکتے ہیں اور امری بھی لے سکتے ہیں جواہردار لیکن سادہ ہی یوز کر لینا بہتر ہے کیونکہ یہ بھی آپ کا کام بلکر ٹھیک کرے گا دل و دماغ اور بسارت کو قوت دیتا ہے خفقان کو رفع کرتا ہے اس کی قیمت بھی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے یہ ہے جی صرف سو روپے کا بہت ہی مناسب قیمت ہے اس کی اور اس کے ساتھ ہے خمیرہ اے مرواری یہ بھی ہم درد کا ہے دیکھ رہے ہیں محافظ قلب ہے مفررہ ہے دل و دماغ کو طاقت دیتا ہے کلسی کے ساتھ بیماری کے بعد کی کمزوری کو بھی دور کرتا ہے یہ بھی ہم درد کا ہے اور یہ تھوڑا سا مہنگہ ہے تین سو پچاس سر پے کا ساتھا ہے اور جواہردار جو ہوگا وہ میرا خیال ہے تقریباً سات سو کے لگ وقت اس کی پرائز ہے پہلے ساڑھے پانس سو کی ابھی تقریباً سات سو کی لگ بگ ہوگی اتنی ہی ہے مجھے وہ صحیح یاد نہیں آرہا بہرحال یہ تین خمیرے آپ کو میں نے ماجون بتائیں ایک ہے خمیرہ ابرشم جوارش شائی اور اسی کے ساتھ خمیرہ مرواری اس بات کا خیال ستیار رکھیں کہ جوارش شائی آپ نے کرشی کی ہی لینی ہے امدرد کی یا کسی اور کمپنی کی نہیں لینی ہے اور خمیرہ ابرشم اور خمیرہ مرواری آپ نے امدرد کا ہی لینا ہے اسی اور کمپنی کا نہیں جو کمپنیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں بھی ایک مختہ ہے انہی کمپنیوں کی یہ چیزیں لینی ہیں وہ استعمال کس طرح کرنا ہے صبح خالی پیٹ آدھی چمچی چاہے والی آپ نے لینی ہے سادہ پانی کے ساتھ تازہ پانی کے ساتھ لے لیں سادہ پانی کے ساتھ صحیح ہے کسی شربت وغیرہ کے ساتھ استعمال نہیں کرنا سردیوں میں آپ دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں لیکن پانی کے ساتھ استعمال کرنا آپ کو زیادہ پیدا دے گا یہ تینوں کی آدھی آدھی چمچی صبح کھانے سے کم از کم آدھا سے ایک گھنٹہ پہلے آپ نے سادہ پانی کے ساتھ یا تازہ پانی کے ساتھ جو بھی آپ سمجھنے استعمال کرنی ہے اسی طرح اثر کے ٹائم آپ نے ایک بار اسی طرح خوراک لینی ہے کہ تقریباً آپ ڈیڑھ ایک ماہ سے دو ماہ تک مسلسل استعمال کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں دل کا دورہ نہیں پڑے گا لیکن ان کے ساتھ گرم کھٹی تلیوی چیزوں کے استعمال سے پرہیز کریں دورانے علاج کم از کم دو ماہ تک تم سلسل ان کو بلانہ استعمال کریں ان پرہیز کے ساتھ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں دل کا دورہ آپ کو نہیں پڑے گا اور آپ دماغ بھی طاقت دے گا اور اس کے بعد سال میں صرف آپ ایک ہفتہ اس کو استعمال کر لیا کریں اللہ جلللہ شانہ ہو مجھ سے آپ سے سب سے راضی ہو میری آپ کی تمام جائز مرادات پوری فرمائے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ آجلہ مستقلہ مستقلہ نسی فرمائے انشاءاللہ اگلی بار کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت رکھتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات اللہ پس